کراچی کی آبادی میں افغانی بھی ہیں ویتنامی بھی ہیں بنگالی بھی ہیں برمی بھی ہیں اور گلگیتی بلتی ہیں پنجابی پختوں سرائی کی ہزارے وال کشمیری اور میرے سندھی بلوچ سب ہیں یہاں تو ان کو نہ گنا جائے سب کو لیکن جاکب آباد کشمورو لڑکانا کی آبادی کی رفتار چھ سالوں میں ساٹھ فیصد اور کراچی کی آبادی کی رفتار میں اضافہ بارہ فیصد یہ ناقابل فہم ہے ناقابل قبول ہے اور غیر منطقی ہے اور غیر سائنسی ہے کسی سائنس میں گروتھ ریٹ اتنا ہوئی نہیں سکتا کسی علاقے کا کراچی کا گروتھ ریٹ دباؤ آبادی کم کرو چھپاؤ دباؤ لا پتہ کرو اور باقی سندھ کی آبادی میرا ان سے کوئی سندھی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں سے کوئی بغض نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کراچی کو ہر حال میں پیچھے کر کے ہر حال میں اس کی آبادی کو چھپا کے دبا کے لا پتہ کر کے اگر اپنی مصنوعی اکثریت پر اپنے وزیرعالوں کو لاغے سارا اختیار اقتدار اپنے پاس لے کے پھر ریونیو پچھانوے فیصد سندھ کو ہم دے مرکز کو ستر فیصد ٹیکس اور محاصل ہم دے اور مطلب ایک ایک وہ کہتے ہیں کہ پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی دوسروں نے تو وڑیروں نے جاگرداروں نے آنکھ لڑائی اور ہم کما کما کے تھک گئے ٹیکس دے دے کے تھک گئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ہے بڑے وڑیروں جاگرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں یہ بنیادی مقدمہ ہے جو پسے منظر میں ہے تو اسی پسے منظر میں دیکھ لیں کہ بہتر سے جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں ہمارا آگ مارا جا رہا ہے تو ابھی ہم نے جو اپریر سے لے کر مہی تک پچاس لاکھ کی آبادی بازیاب کرائی یہ تو اٹھانوے سے دوہزار سترہ میں جو سینسس انیس سال بعد ہوا صرف ساٹھ لاکھ کا حضاب ہوا تیہ پچاس لاکھ تو وہ ہم نے ریکاور کرائیں اب انشاءاللہ ویریفیکیشن ریکٹیفیکیشن اور پوسٹ انیوموریشن کے مرلے میں ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہم نے نشان دہی کی سائنٹیفیک اور ڈیجیٹل ڈیٹا سے ثابت بھی ہوا کہ ہزاروں امارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا دو منزل گینے گی اوپر گینے گینے گی کچھی آباد یہ چار ہزاریں نہیں گینے گی اسی طرح سے نئی بستیاں سیکروں نہیں گینے گی پہاڑوں پر بسنے والی بستیوں کو نہیں گنا گیا تو اس کا مطلب تو یہ تیہ ہو گیا نا کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی اور سازش کے تحت نائنصافی یہ ظلم روان رکھا جا رہا ہے تاکہ آبادی کم ہوگی نمائندگی کم نمائندگی کم ہوگی فنڈز کم